بلیک اکانومی وہ سبجیکٹ ہمارا ہے اس بلیک اکانومی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اس بلیک اکانومی کا ہے کہ ایک طرف آپ تیس ہزار بلین کا آپ کا خسارہ ہے اور دوسری طرف آپ کا جو اینول مختلف اداروں ایف ایے کا بھی امریکن سٹیٹ اپارٹمنٹ کا بھی یہ تخمینہ ہے کہ نو سے دس بلین ڈالر کی پاکستان سے منگ لانڈرنگ ہوتی ہے یہ آپ کا یہ ہے اصل متضاد کہ ایک طرف آپ کی اکانومی ہے جو بلکل ڈپ میں ہے نیچے جا رہی ہے تباہ حال کر دی گئی ہے کرزوں کا بوجھ لاد کے جڑے گئے ہیں ہم سوچتے تھے کہ پہلی دور حکومت میں وہ بہت کرزیں لیتے تھے اس کے بعد جو آئے ہوں تو کرزوں کی انتہا کر دی اس کا کرزوں کو دو گناہ تین گناہ کر کے چلے گئے اب یہ جو بلک اکانومی ہے اس میں کیا ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان سے باہر پیسہ لے دیا جا رہا تھا تھا میگا پروجیکٹس کی کرپشن ہے اور یہ دونوں انٹرلیمٹ ہیں کہ جتنے اتنے اس وقت آپ کے پروجیکٹس ہیں ساکھ چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں آپ نے آپ لوگوں ہی کی ہمارے آنے سے پہلے آپ بھی لوگوں صحافیوں کی کاویوں سے ملتان میٹرو کے اندر آپ کو ایک یاد ہے کہ وہ تین تیس ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کا سکینڈل سامنے آیا تھا یہ بیٹ ایک ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے اس کے اوپر بھی کوئی کام اس دوانے میں نہیں کیا گیا بلکہ اس کو وائٹ واش کر دیا گیا اب وہ لنکٹ ہو رہا ہے آپ کے میگا پروجیکٹس کے ساتھ اسی طرح سے مختلف اکاؤنٹس ہیں مختلف کمپنیز کھلی ہوئی ہیں جو اس چیز میں استعمال ہوتی ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے گوشت کذار کرنا چاہتا ہوں اب دیکھئے مختلف چیزیں جس وقت پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پاک ویو سٹاکس اور کیپٹل پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی ہے تین لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر ایک عارف صاحب ہیں کوئی اشتیاق صاحب ہیں کوئی اسماعیل صاحب ہیں اب یہ عارف اشتیاق اسماعیل کو جب جا کے فائیے والا نے انویسٹیگیٹ کیا اور دیکھا تو یہ کون لوگ ہیں پتہ چلتا ہے یہ خود بیس ہزار کے معوار کے ملازم ہیں لیکن یہ بیس ملین سے زائد شیر کے سٹاک ہولڈر ہیں ایک بہت بڑے بینک کے جس کی مالیت تیس پروڑ سے زائد کی ہے اس کے بعد فرودے والا آپ سب جانتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے شاید ویڈیوز بھی بنائی جا کے انٹریو بھی کیا فرودے والا جو محمد قادر ہے وہ سول پروپرائیٹر نکلاو میسز اوشن انٹرپرائزز کا جس کی ٹرانزیکشن دو بلین سے زائد دو عرب سے زائد کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنڈ میں اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام پہ ایک کمپنی بھی بنی ہوئی ہے اور کمپنی کے بعد اس کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں پیسے بھی آ جا رہے ہیں ریل پیل ہو رہی ہے وہ بندہ فرودہ مستقل بیچی جا رہے ہیں پھر ایک رکشے والا رشید رکشے والے رشید کی صرف پانچ ٹرانزیکشن جو ہیں باقی اکاؤنڈ میں بات نہیں کرتا اس کی بھی ایک ڈریم ٹریڈن کر کے کمپنی کے ریجسٹر تھی لیکن صرف پانچ ٹرانزیکشن کے اندر دو بلین اس میں بھی پیسے نکلتے ہیں پھر ایک اور شاہب ہیں انوش احمد صاحب وہ رضائی فروش ہیں لارکانہ میں انہیں بھی ایک دن آ کے پتہ چلتا ہے کہ اسی کروہ سے زائد ان کے اکاؤنڈ میں بڑا ہوا ہے اور وہ بھی ایک ان کے نام پر بھی ایک کمپنی ریجسٹر ہے اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب کیسے سامنے آ رہی ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیسے اس چیز کو ٹھیک کریں گے بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں تھا ایف بی آر نہیں تھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نہیں تھا ایف آئی اے نہیں تھا یہ تھے لیکن ان کے کام میں ذاتی مفاد آ رہے آ جاتے تھے حکمرانوں کے سیاسی لوگوں کے ذاتی مفاد کہ اس چیز کو اس نظام کو کام نہیں کرنا دینا آپ یہ دیکھئے اس نئی کمپنی آ کے جب ان کو آزاد کیا تو وہی ایف آئی اے آپ کو روز یہ اکاؤنٹس انہرد کر کے بتا رہی ہے یہاں پہ میں سپریم کورڈ آف پاکستان کی بھی بات کرنا چاہوں گا انہوں نے بڑا فہال کردار با کیا کیونکہ پچھلے ایک سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے کو ٹاس کیا گیا تھا اس چیزوں کے پر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ریلکٹنس تھی مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اب جب وہ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں اور ان کو حکومت پاکستان کی پوری سپورٹ لوجسٹک سپورٹ پلٹیکل سپورٹ مورل سپورٹ ہر طرح کا تعاون حاصل ہے تو یہ اب انتہائی تیزی سے اس چیز پر کام ہو رہا ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نظام کی بحالی کر رہے ہیں ہم نے جو اس وقت ٹاس فورس بنائی ہے جو ایسٹ ریکووری یونٹ بنائے ہے پرائم نیسٹر آفس میں اس کے اندر یہی ادارے اب آپ کو بہتر کام کرتے نظر آئیں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان ایف آئی اے نیب ایف بی آر ان پر مشتمل ایک ٹیم پرائم نیسٹر آفس میں بٹھا دی گئی ہے جس کی سربراہی میں کر رہا ہوں اور ہم انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں انہی انیویسٹیگیشنز کو ہائی سپیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں آپ نے پاریڈائز لیکس دیکھی آپ نے پاناما لیکس دیکھی لیکن اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن کسی طرف نہیں ہوئی ماسوا ایک بڑے کیس کی وہ بھی سارا کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ بھی اگر انیشیائٹیو نہ ہوتا وہاں پہ اور جو ایٹی نہ بنتی تو وہ بھی چیز انڈر دا کارپٹ ہو جانی تھی اب وہ تمام انویسٹیگیشنز وہ ہم نئے سرے سے اوپن کر کے اس میں تمام چیزیں ہم سے مانگ رہے ہیں برطانیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے جو پاناما لیکس کے اندر بی بی آئی کمپنیز کو تین تیس سے زیادہ تو صرف بی بی آئی کی کمپنیز ہیں تو ان سے برطانوی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ہم نے یہ تمام فریش ان سے دوبارہ سے یہ چیزیں مانگی ہیں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے برطانیہ خود بھی جا رہا ہوں وہاں پہ میری جو نیشنل کرائم ایجنسی کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان سے بھی ملاقات ہونی ہے اور یہی وہ ایک لسٹ آف کیسز میں لے کے جا رہا ہوں ان کے پاس کہ یہ ہماری پینڈنسی ہے یہ ہماری کیسز آپ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے نام سے ایک کمپنی بھی ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے کمپنی کیسے ریجسٹر ہو سکتی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جب تک یہ تصدیق نہ کر لے جس بندے کی ایک ارسول پروپرائٹرشپ ہے اس کی طورت بائیویٹرک تک ہوتی ہے وہ کیسے کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے یہ نظام کا فیلئر ہے پھر اس کے بعد اس میں ٹیکس سیشن بھی ہوتا ہے ہر سال آپ نے آڈٹ باخل کرنا ہوتا ہے ایف بی آر کیا اس کو نہیں پوچھتا تھا پھر جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو نو یور کسٹمر کی ریجیم ہے اب یہ دیکھ لیے یہاں پہ ایف ایم یو ہے سٹیٹ بینک کے اندر فانانشل مانیٹرنگ یونٹ فیٹف کے اندر ہم سب سوڑا جو چیز ہم پہ ہے کہ ہم نے کوئی نظام وضع نہیں کیا ہم گری لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی ہم نے آتے ساتھ ہی ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ جو میرٹ پر نمبر وان تھاؤسٹرکس کو ایف ایم یو کا ڈیریکٹر جنرل لگایا اور ان کو کہا کہ اس کو بحال کریں اس کو آٹومیٹڈ سسٹم ملائیں کیونکہ یہ جو سارے ٹرانزیکشنز ہیں یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں یہ آٹومیٹکلی پکڑے دیٹیکٹ ہو جانے چاہیے سٹیٹ بینک کے میکنزم سے آپ کا جو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے دوہزار دس کا وہ ایس ٹی آر جنریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ ایس ٹی آر جنریٹ ہو کے آگے اس کے بعد ریلمنٹ دپارٹمنٹ شاہے وہ ایف ای ہے یا نیب ہے ایف بی آر ہے ان کو اس کی ترسیل ہونا لازم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ قانون بنا ہے لیکن اس کے اندر نظام ذاتی مفاد بیچ میں آ جاتا ہے تو اس وجہ سے چیز رکھتی تھی تو اب یہی ساری چیزیں ہم پورے اس ایک جو ہم نے بتایا انٹر ایجنسی کوارڈینیشن ہے جہاں پہ جہاں پہ ٹیکسیشن کا ایشو آئے گا وہاں پہ ایف بی آر والوں نے ٹیکسیشن کرنی ہے جہاں پہ وہ پروسیڈ آف کرائم کا معاملہ ہے کوئی جنم سرزد ہوا ہے وہاں پہ ایف آئی اے اور نیب اپنا فہال کرے گا اور اس کا جو لنکج سب سے بڑی جو ہمیں دشواری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً پندرہ سال میں انٹرنیشنل ایسٹ ٹریسنگ جو کہ دیکھئے آپ کے سامنے آپ کے خطے میں مثالیں موجود ہیں انڈیا نے اتنا زیادہ اچیف کیا ہے یہ کر کے چائنہ چار سو سے زیادہ لوگوں سے ایسٹ ریکاوری کر چکا ہے بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر یہ تو میں اپنے خطے کی مثال دے رہا ہوں ہم نے پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں کوئی باہر کیس نہیں بنایا کسی ایسٹ ٹریسنگ کے اوپر کوئی کاوش نہیں کی کوئی ہم نے اپنے ایم او یوز نہیں کیے ایگریمنٹس نہیں کیے برطانیہ کے ساتھ ہماری ایکسٹرڈیشن ٹریٹی کو ہم نے بالکل ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے جبکہ یہ دیکھئے کہ ہم نے بیس سال بھی ایک اور شخص کو پاکستان سے برطانیہ ایکسٹرڈائٹ کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے ہم کیوں سوئے رہے ہم نے کیوں نہیں کیا تو بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہی ساری دیکھئے آپ کے سامنے آتی رہیں گے انشاءاللہ یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں یہ جتنی انویسٹیگیشن سے ان کو سٹریم لائن کیا جائے گا اور ان کا جو خورا یہاں سے باہر دوسرے ممالک میں نکلتا ہے اس کو بھی وہاں کی لائن فورسمنٹ کے ساتھ ٹریس کریں گے اور وہاں تک دیکھیں گے یہ جاتا کہاں ہے جیسے ایک چونکہ معاملہ جی ای ٹی میں چار رہے اب اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کوٹ نے بھی اس میں منع کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا تشہیر نہ کی جائے لیکن وہ آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں کوٹ میں ہر دو افتے بار پیشی ہوتی ہے ایک پیشی صبح بھی انشاءاللہ ہے جس کے اندر ان کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کیس کی پرفارمنس اور اب تو جی ای ٹی بھی بنا دی گئی ہے تو اس کو بھی ہم پوری طرح سے اسسسٹنس دے رہے ہیں کہ جو بھی ان کو انفرمیشن درکار ہے پاکستان سے باہر وہ حکومت پاکستان کی طرح سے ان کو فل اس کے اندر سپورٹ حاصل ہوگی اور جتنے ہمارے اس وقت ہم معاہدے کر رہے ہیں ہم اس طرح کا معاہدہ انشاءاللہ یو اے ای اور چائنہ سے بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں معلومات کی رسائی ہو سکے جوائنٹ انویسٹیگیشنز ہو سکے اور جو اس طرح کے لوگ جو یہ سارا یہ جو انہوں نے میکینزم بنایا ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کا اسے روکا جا سکے کوئی سوال ہے تجھے پلیز سر یہ بتا دے کہ آپ کو کتنے کیسز پر کام شاہ رہے ہیں لیکن نام جہاں تک ناموں کی بات ہے نام تو آپ مت پوچھیں کیونکہ نام سب بڑے نام ہیں لیکن جو کیسز اس وقت ہیں وہ تمہیں آپ کو اگر آپ اس کو انڈیویجیل کیس کی بات کریں تو یہ سارے گر انڈیویجیل کیسز کریں تو یہ تو سینگڑوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہر جو اکاؤنٹ پکڑا جا رہا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر دو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ کیا وہ اس کا لنک ہمارے کسی اگزسٹنگ کیس کے ساتھ جا کے ملتا ہے اگر ملتا ہے تو وہ ایک کیس بن جاتا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر یہ میں اب کوئی مثال دی ہے یہ رکشے والے کی تو رکشے والے کی ٹرانزیکشن کو بھی آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں کیونکہ دو طرح کا کام ہو رہا ہے اس کو فرح سے یہ کامپلیگیٹر سمجھنا ضروری ہے کہ دو طرح کا کام ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک ارگنائز گروپ ہے جو کہ اپنے ہی کرپشن اور اپنے ذاتی مفاد اس میں کیک بیکس کمیشنز بکھا سب لینا ہے وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال کرتا ہے دوسرا چونکہ یہ مادر پدر ازادی تھی یہاں پہ آپ نے جتنی مہیں لانڈرنگ کرنی ہے جو کالا دن ہے باہر لے کے جانا ہے لانچوں میں لے کے جانا ہے جہاز سے لے کے جانا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کمپنیوں سے لے کے جانا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں یہ فیک کمپنیز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے اپنے ملازمین کے نام پہ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور اپنا کالا دن آرام سے ایک قانونی طریقے سے سو پالد قانونی طریقے سے یہ قانون یہی ہے جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی بیس ہزار پر مہانہ تنخواہ ہے اسی کروڑے پر آگر اس کے اکاؤنٹ سے نکل آیا ہے یہاں تو وہ بندے کے اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ انویسٹن بائی سٹینڈر ثابت ہوتا ہے لیکن بینک والا اسی سی پی والا جس نے کمپنی ریجسٹر کی تھی ان سب لوگوں کو پکڑا جائے گا تو یہ کیسز کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے میں تو پہلے کہا تھا ہمیں ایک سو کیسز پر کام کریں گے لیکن مجھے یہ تعداد تو بہت بڑھتی نظر آ رہی ہے اینا ملافیٹر ڈانیوز اسیدادرکو صاحب اور اتفادرانی صاحب دونوں سے پی رائے ایک سوال ہے سر بینجو سپیشن رسیسٹر پرائم منسٹر رکھا ہے ایک کیس چل رہا ہے نیب میں ایکس پرائم منسٹر شایف حکانہ باسی کے حوالے سے اور نیب کے لاز کے مطابق ایک ایٹی پرسنٹ ایویڈنس مل جائے تو ابھی تک کسی کیسز کی کاروائی نہیں ہو رہی ایمپریشن یہ ہے کہ جیسے چیرمن نیب کو اس وقت کے پرائم منسٹر اور پوزیشن لیڈر نے اپوائنٹ کیا تا کچھ اس طرح کی کنٹیشن رکھے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ شاید تکاری آباسی پہ ابھی تک کسی کے سن کا ہاتھ نہیں رہا دونوں صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ بینجو سپیشن رسیسٹر پرائم منسٹر میڈیا فیک نیوز بہت بڑا چیرن ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی فیک نیوز چیرن جس کا آپ نے ریبٹل بھی دیا اور آپ نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے سر یہ بہت بڑا چیرن ہے اس کے ساتھ کیسے نمٹے کے بینجو سپیشن رسیسٹر ٹو پی ایمان میڈی تینکیو جی پہلے میں مختصرا آپ کے جو سپیسیفک کیس کی بات ہے دیکھئے نیب کا جہاں تک معاملہ ہے تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو پرفارمنس تھی پچھلے دس سالوں میں وہ تو بڑی سوالیاں نشان اس میں میں نہیں کہتا سپریم کورٹ کی آپ کے سامنے موجود ہے پاناما کیس کے اندر جو انہوں نے کہا لیکن ایک چیز دیکھئے کہ جسٹس جعوید اقبال صاحب کے آنے سے نیب دوبارہ سے ریوگریٹ ہو رہا ہے نیب دوبارہ سے فحال ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہماری حکومت کا جو نیب کے ساتھ تعلق ہے وہ انہیں فل کوپریشن کپیسٹی بلڈنگ انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ انویسٹیگیشن کی ٹریننگ اور اس کے علاوہ جو ان کے بجٹری ڈسٹرینج تھی اس کے پر کام کرنا ہے جہاں تک الین جی کیس کے تعلق ہے تو جو میری انفرمیشن ہے وہ بھی اندر انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی شاید کچھ وہ جلد ان کا ریفرنس فائل کریں یا اس میں کوئی فردر کاروائی کریں لیکن سپیسیفک کیس کے بارے میں نیب کے میں خاص کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں وہ جو فیک نیوز پہ ہے فیک نیوز پہ جی ایک تو ہمارے جتنے ریگلیٹر ہیں سپیچلی جو کہ پائمرا ہے اس کو ایکشن کرنا چاہیے ہمارا ایک بڑا اچھا جی میکنزم تھا خیبر پخت مخواہ میں رائٹ تو انفرمیشن جتنی انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہوتی تھی بائی لا ہم ریلیس کرتے تھے یہاں بھی بھی رائٹ تو انفرمیشن ہے جس کو ہم ابھی بہتر کر رہے ہیں اور اس میں ہم جتنی انفرمیشن ہے وہ آپ تک رسائی آسانی تک ہو سکتی ہے ساتھ یہ کہ جتنی بھی ہماری یونینز ہیں آپ کے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو صحافی بھی اس طرح کی کوئی ایفرٹ کرتا ہے اگر میڈیا ہاؤس یا اخبار نہیں کر رہا اور صحافی انڈویجوری کر رہا ہے تو اس میں ہمارے جو آپ کی یونینز ہم سے بات چیز چل رہی ہے کیسے نہ کیا جائے کیونکہ جنونلی جب آپ کی انفرمیشن مل رہی ہے تو اس کی اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ انگلی اس طرح کی نہ کی جائے ہم مطلب ہے کہ ہم بلیف کرتے ہیں ازادی صحافت میں اور ہم بلیف کرتے ہیں اور ہم انہیں آپ کو ایک آنٹر پر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں مانیٹر کریں جس طرح کہ ہماری ہنڈر ڈیس کی جو پراغرس کی ویب سیٹ ہے وہ ہمیں خود لانچ کی ہمیں ہمارے پر کوئی پریشر نہیں تھا تین سٹوریاں بیک تو بیک ہوئی تو اس میں دو ہمیں رفر کر دیں پیمرہ کو ابھی کل انہیں دوبارہ خبر چلائی جو دو برادران ہیں جو سعید رفیق اور سلمان رفیق کے بارے میں کہ ان کو ای سی علم پر ڈال دیا گیا ہے لیکن ایک چلی ای سی علم پر نہیں تھے تو ابھی آپ پھر بندے کے آئی دنو میں کیا کہوں سم تائم انہیں کو خود چھوڑنیویے جاتی ہے کہ اب بار بار ایک ہی چیز پرے بٹل دے رہے ہیں تو بسکر احساس خود کر لینا چاہیے کہ آپ ویریفائی کرنے میں نے آئیے میری ایکسیسیبل پرسن فورگنیڈیا جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہے تو وہ میرا خواہد ہے کہ آپ ویریفائی کر کے نیوز چلائیں گے زیادہ بہتر ہوگا سلام شہدہ صاحب سوال یہ ہے کہ ایف آئیے جس لیے آپ بات کر رہے ہیں کچھ چیز اس قابل میں نکتی ہے جس کو عدارت میں ثابت نہیں ہے جو اس وقت یہ اکاؤنٹس کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے وہ اب وہ معاملہ صرف ایف آئیے سے نکل کے جے ایٹی کے پاس سلا گیا ہے تو وہ جو سپریم کورٹیوی جے ایٹی ہے جس میں نیب بھی ہے ایف آئیے کے ساتھ وہاں پہ شاید آئیس آئی بھی ہے اور ایک ایف بی آر اور سٹیل بینک بھی ہیں اس کے اندر نمائنگی اس کی تو یہ ایک تو براڈ ورڈ